ہائی ایبریمان ایس می زوبیا عمران جرمنی میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے فرنڈز کو مس کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی نومل اور عام بات ہے کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دوستوں جیسے فلیورز دنیا میں کہیں بھی کریئیٹ کر سکیں جیسے پاکستان میں اگر آپ کسی کے گھر مہمان چلے جاتے ہیں تو آپ کو اسرارن چائے پلاتے ہیں یا آپ کو روکتے ہیں بیٹھنے کا کہتے ہیں وٹیوی یہاں پر اگر آپ اس طرح کے فلیورز جھونڈ رہے ہیں جرمنی میں آکے کہ آپ اگر کسی جرمن کے گھر جائیں اور وہ آپ کو اسرارن چائے کا کہے اور مجبوراں کھانا کھلا کر بھیجے تو ایسا کوئی سین دور دور تک نہیں ہے اگر آپ کو کسی نے چائے یا کافی کا پوچھ لیا ہے تو وہ چائے یا کافی میں اگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا ہے تو انکار پہلا اور آخری ہوگا کیونکہ بار بار آپ کو نہ تو یہاں پر پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اسرار کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر چائے پیئے یا کافی پیئے اور کھانا کھائے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے جیسے کہ ہم پاکستان میں فون کیے بغیر چلے جاتے ہیں یہاں پر ایسا کسی قسم کا کوئی دور دور تک سین نہیں ہے تو اپنی مناظر جو آپ کی آنکھوں میں دھندلے دھندلے ہوتے ہیں جرمنی آنے سے پہلے اس کو ہٹا کر آئی ہے اور ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ کو to the point appointments کے ساتھ دوستیاں available ہوتی ہیں یا اگر آپ نے کسی کا time لینا ہے تو وہ time جتنا آپ نے مانگا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا اس سے کم یا زیادہ time نہ تو یہ جرمنز دیتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کا وقت ضائع کریں جیسے ہمارے ملک میں بڑے مزیدار flavors ہوتے ہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرمنی میں اگر آپ کسی کو اپنا بہت اچھا دوست بنا لیں گے تو اس دوستی کا wave بہت different ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے ہم دیسیز کے friends جو ہوتے ہیں وہ بہت ہمدرد بھی ہوتے ہیں شیطانیہ اپنی جگہ لیکن وہ جو ایک خاص flavor ہوتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں احساس ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں تو کہیں نہیں ملنے والا اور اگر آپ مہمانداری کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک اچھے سے دوست کے گھر جائیں اور وہ آپ کو host کرے اس طرح جس طرح پاکستان میں یا انڈیا میں کیا جاتا ہے جیسے دیسیز کے friends ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ کو چائے پلائیں تو چائے کے ساتھ سموسے تو بہت ضروری ہے یا پھر آپ کو entertain کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت ضروری ہیں تو یہاں پر اگر آپ کسی کے گھر as friend جاتے ہیں تو ایک بار اگر آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ چائے یا کافی پینگے اور آپ نے نہ کہا تو وہ نہ آخری نہ ہوتی ہے اس کے بعد نہ تو وہ سنتے اور نہ ہی پھر دوبارہ پوچھتے ہیں تو اگر آپ یہ امید لے کر کسی کے گھر جاتے ہیں کہ آپ کو اچھی سی چائے اسرارن پلائی جائے گی تو وہ ایسی کوئی یہاں پر بات نہیں ہے حتی ہم دیسیز کے گھروں میں جب کوئی آ جاتا تو ہم اس کو اسرارن چائے پلاتے ہیں یا اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اسرارن ان کو چائے ان کے گھر مطلب لوگ ہمیں پلاتے ہیں یا ہم پیتے ہیں تو وہ چیزیں بہت ایک خوبصورت چیز ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کی امید ہے کہ آپ کو یہاں پکڑ پکڑ کر بٹھایا جائے گا چائے کے ساتھ بسکوٹ ضرور دیے جائیں گے یا پھر سموسے آپ کو ضرور چٹنی ڈال کر میٹھی اور وہ چنے والی چٹنی ڈال کر اگر آپ کو سموسے پیش کیے جائیں گے تو ایسا کہیں کچھ نہیں ہے آپ کا اگر آپ بلیک کافی پینے سے بھی انکار ہے تو وہ انکار ہے اس کے بعد نہ کوئی اسرار ہے اور نہ ہی کوئی بے قرار ہے کہ آپ کو وہ کافی یا چائے بار بار پوچھی جائے اینیوے اس کے علامہ وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے پروفیشنلی اچھا لگتا ہے وقت کی پابندی وقت کا پابند ہونا چاہیے بہت اچھا لگتا ہے لیکن جہاں دوستی اور اس طرح کے اچھے اچھے جیسرز جو ہم اپنے کانٹریز میں بہت مس کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں آپ کو کھینچ کھینچ کر بٹھاتے ہیں ابھی مت جائیں دو گھنٹے اور رکھ جائیں چار گھنٹے آج رات ادھر ہی رہ جائیں کچھ ایسی خالائیں مامو اور اس طرح کے پھوپوں کے رشتے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ان چیزوں پر مجبور کرتے ہیں کہ آج آپ نے جانا ہی نہیں ہے آج آپ رکھ جائیں نا پلیز رکھ جائیں کل سکول سے چھوٹی کر لیں گے تو ایسا کچھ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا اگر آپ نے کسی سے ایک وقت کی اپوائنٹمنٹ لے رکھی ہے کہ آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں یا آپ نے کسی کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہوا ہے تو تائم is most important thing تو اپنے دل سے اس طرح کی تمام جذباتی اور emotional feelings کو نکال کر آپ جرمنی ضرور آئیں یہاں کے کلچر کو ایکسپلور کریں یہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت helpful لوگ ہوتے ہیں بہت سمجھدار اور intelligent لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ جو آپ کے بچپن کے دوست یا جوانی کے دوست یا بڑھاپے کے دوست ہوتے ہیں وہ flavors آپ کو صرف اور صرف اپنے دیسی لوگوں میں ہی ملتا ہے مہمانداری آپ کو صرف اپنے ہی دیسی countries کے اندر خوبصورت طریقے سے ملتی ہے تو مہمان نوازوں پہ مزید بات کریں گے آپ انٹاچ رہیے ویڈیوز کے ساتھ تو پھر بات کریں گے پردیسیوں کے دکھ سکی کیونکہ پردیسی پردیسی ہوتے ہیں